رمضان موسیقی 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 ان سے پوچھوں گی یہ جی ڈی سی کا وومن مینگ کیسے مدیہا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی اداروں میں بھی خواتین ہیں تو جی ڈی سی ایک بہت بڑا نام ہے تو بس یہ ہی تھا کہ دو ہزار دس سے جیسے جی ڈی سی نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو اسی طرح وومن مینگ بھی سٹارٹ ہوئی اور پھر اگر آپ ہمارے اداروں پہ آئیں تو آپ سب سے پہلے اگر میں ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے بات کروں وہاں پہ خواتین موجود ہیں وہاں پہ ہمارے پرنسپل خواتین موجود ہیں اس کے بعد ہم اگر ایٹی سٹی کی بات کریں تو اسپیشلی وہاں پہ 50 پرشنٹ ہماری خواتین موجود ہیں اس کے بعد میں اگر آگے بڑھوں تو ہمارا لیب دیکھ لیں آپ وہاں پہ خواتین موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ادار ہیں جہاں خواتین کام کر رہی ہیں اور سب سے بڑے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بات یہ ہے مدیہ کہ سوشل ورک ہوتے ہوئے میں نے بہت دیکھا چھوٹا موٹا میرا ایک کریئر رہا ہے اور اس میں یہ چیز ضرور رہی ہے خواتین کے حوالے سے بہت کام کرنے کی کوشش کی سوشل ورک خواتین کے لیے ہوتے دیکھا کیونکہ خواتین کو چالنج اس کا سامنا ہوتا تھا اکثر اوقات خواتین اگر اس کام میں آئیں خواتین اگر ویمینگ میں آئیں تو وہ آسان ہے ان کے لیے نکلنا اور لوگوں کے لیے خدمات اپنی پیش کرنا کتنا چالنج ہے چالنج ہے کیونکہ آپ نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے آپ نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے لیکن خواتین کی اس وقت بہت ضرورت ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں وہ اویرنس دیں جیسے بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کینسر ہے یا بہت ساری ایسی بیماریاں خواتین کی جو بچاری خواتین نہیں بتا پاتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے خواتین موجود ہوں جیسے کہ اب بھی اگر آپ ہماری ڈیالیسی سینٹر دیکھیں تو وہاں پہ جو ایک لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں ان سے آرام سے جو بھی خواتین ہیں وہ بات کر سکتی ہوں ان کو اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے ریزونیٹ کر سکتی ہے نا ایک اور دیسے اور اسے ریزونیٹ کر سکتی ہے صاحب سب میں پریحال آپ سے بھی پوچھوں گی کہ وہی والی بات جو ہم بریک میں بھی کر رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھی ہیں تو جیسے ہماری خواتین زیادہ تر اس بات کو چھپا لیتی ہیں ٹھرڈ سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کہ کینسر اس حال پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو ہمیں اب لیڈیز کانسلرز کی بہت زیروت ہے جو اویرنیس پھیلائیں کہ جیسی آپ کو کوئی سمٹمز شو ہوتے ہیں تو آپ فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ نے آپ کو چیک کرانا بہت زروری ہے ہر چھ مہینے سال میں آپ ایک دفعہ چیک اپ ضرور کریں ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی ضرور رہوں گی یعظر زرین کی طرف آپ کی طرف چلتی ہوں زرین بہت اچھے بات کی فریال نے کہ خواتین کے لیے کانسلرز ہونا بہت ضروری ہے کس طریقے سے کون سے ایسے پوائنٹرز ہیں جو ایک کانسل خواتین خاتون کو ہونے چاہیے دوسرے خاتون سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمبل ہونا بہت ضروری ہے اس کے بات کانسل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ہمبل ہوں گے آپ کانسل ہوگے تو آپ دوسرے کے مسئلے کو سمجھ سکیں گے اگر آپ کے اندر ہی غرور ہوگا یا آپ کے اندر ہی کوئی بات ہوگی تو آپ دوسری عورت سے بات ہی نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے کہ وہ آپ کو اپنا درد بتا سکے اپنی پریشانی بتا سکے آپ کو آپ کے وقفت ہے آپ لوگ کی ملاقات ہے پروفیسر ڈاکٹر شاہ استعطاندی صاحبہ جنہوں نے سیبل می برنز وارجوے آغاز کیا خواتین کے حوالے سے ہم بہت بات کرتے راک صاحبہ آپ نے اس کے بعد ماسٹرز آپ نے بھی بتایا کانسلنگ میں کیا یہ جو بات کر لی ہیں ابھی زرین نے بھی بات کی کہ بتاتی نہیں ہے چھپاتی ہیں فریال نے بھی بتایا مدیہ نے بھی بتایا اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ خواتین نہیں بتاتی اس سے بڑی وجہ کیا ہے اولن تو میں ان کو بہت مبارک بات بوں کہ ماشاءاللہ اور آپ یہاں موجود ہیں دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنی مشغول رہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا پھر ٹوٹ کے اور ہر ایک جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نہیں کہ مشورے اتنے مل رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کھالو یہ کھالو اور وہ سب ہو رہی ہوتی ہے دوسرا جو مسئلہ ہے کہ وہ گھر کے جو حضات ہوتے ہیں وہ لے کے نہیں جاتے ہسپٹل اور وہ پابند ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جائیں کریں تو وہ دوسرا مسئلہ آتا ہے تو ایک ہے کہ وہ محلے میں جا کر کہ کسی سکول میں یا کچھ خواتین کو موقع دیں کہ وہاں پہ وہ آ کر کہ اپنے آپ کو دکھا سکیں بلکل چھیک ہے اور دو جو مین ریزنز ہیں وہ یہ ہیں اور جب وہ ہسپرل جاتی ہیں تو ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ خاتون خاتون سے زیادہ بات کر سکتی ہے اثرت ہے وہ مریض نہیں آیا ہے وہ مجرم آ گیا ہے اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ وہ اوپنلی ہو کر اپنی بات کر نہیں پاتا اور وہ اتنا پھر وہی رش ہوتا ہے اور یہ وہ سارا کچھ اور وہ پہلی گھبرائی بھی اور بیمار ہوتی ہیں اثر میں ان کی جو تکلیف سنسٹیوٹی زیادہ ہوئی بھی ہوتی ہے تکلیف میں ہوتی ہیں کیونکہ ان میں کمزوری ہے کتنی ہے خون کی کمی فلانا اسی کینسر کی وجہ سے ویڈی ویڈی ساری نے بڑی بات کی کہ ہمبل ہونا بہت ضروری ہے کائن ہونا بہت ضروری ہے اور سننا اور سننا بہت ضروری ہے آپ کے کہیں بھی فیزیکل آپ کے منٹل سٹیٹس میں جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جج کر رہے ہیں اس کی طرف آپ یہ ریزونیٹ کر سکیں کہ آپ ہاں تکلیف میں میں ہمیشہ یاد رکی ہے یہ ضرور کہ یہ آپ کو یاد ہو نہ ہو میں کوشش کرتی ہوں وہاں تکلیف سے گزرنی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے میں آپ لوگ جانت سے شہر جلال کی طرف چلنا چاہوں گی کچھن کی کچھ زمیداریاں ہیں جو نبھائی نہیں ہے جی میری بھائی یہاں پر کورما ریڈی ہے تقریباً تھوڑا سے اس کو سلو فلیم پر ہم نے رکھا ہے oil on top آ چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے اگین oil گرم کے لیے رکھا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں اور مائیں جو ہے نا فروزن کام کر رہی ہیں بہت جو روایتی فلیور سبروسو آپ کو دیتا ہے فرائی فروزن آئیٹم بلکل ٹھیک ہے میں رکھال سے کوئی اور نہیں دے رہا ٹھیک تو یہاں پر ہم نے سبروسو کی سموسا کا یہ پاکٹ کھول کر ٹھیک ہے چکن سموسا ہے یہ شہر جلال چکن سموسا ہے جی چکن سموسا یہ سموسا پھر تو میں کھا سکتی ہوں افتار پر ایک تو کھا سکتی ہوں جلال بھائی بلکل آپ انشاءاللہ آپ کو موسن آئی ایک ڈائیٹ کے ساتھ ایک اچھا ہوتا ہے ہم گھروں میں فرائنگ ایک تیکنیک ہے بسکلی اوائل کا تیمپریشر اس کو مینٹین کرنا اور اس کو منیج کرتے ہوئے لے کے چلنا ہم ہائی فلم سموسا پھٹی جو پھٹی ہے اس کے پر جو برٹ کی جو ریپنگ ہے اس کو بیسے تو انگلیز میں فائلو پیسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اردو میں ہم لوگ مانڈا پھٹی بھی کہتے ہیں اور سموسا پھٹی بھی کہتے ہیں سموسا پھٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پر آپ کوٹ کرتے ہیں جب تو وہ فرائنگ کے پر آپ نے دیکھا ہوگا ہائی فلم پہ کلر تو جلدی آجاتا ہے مگر بالکل جو کرسپینے سے وہ ختم ہو جاتی ہے سیلن سی آجاتی ہے بلکل جو سفٹ ہو جاتے ہیں گوئی سی ہو جاتی ہے 150 میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کی بات کات رہی ہوں ایسے سخت جج بنتے ہیں یہ جب ان کو میں نے دیکھا ہے اگر کوئی کھانا گوئی بن جائے کوئی کچھا بن جائے اللہ اچھے سخت تیچر ہوتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں سے بات کرنی ہے اللہ اللہ سلامت رہے آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے میں نگا چلے تینکی تینکی ورمج اور اس کو واقعی میں جب ہم نے اس کو اپنے ان لفظوں کو جب ہم نے سلیکٹ کیا تو یقین جانے بہت 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 سو مچ اچھا اب سیکنڈ جو ریسیپی ہے ہم چیکو کا شیک بنا رہے ہیں آلپر کے ساتھ آلپر اگین آپ چاہے تو ڈیزرٹ میں use کریں کیونکہ ڈیری ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیری ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہے تو اس کو شیکز بنائیں سمودھی بنائیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو ڈیزرٹ میں use کری میں تو ہر جگہ یہ فیٹ آتا ہے بالکل ایسا ہی ہے یہاں ہم نے آلپر کریم ٹھیک ہے اس میں چیکو اور چینی ٹھیک ہے میں نے شامل کیا اور اس کے بات یہاں پر آلپر کریم اس میں آٹ کر رہے اور ساتھ میں آپ کو پتہ یہ لوگ کیا کر رہے کنٹرول رومے آج آسط بھائی اور سمی کیا کر رہے میں ساتھ کیا کر رہے کیونکہ کل سے چیا سیز کا پانی لے کر آئی مجزا بھائی میں ڈائیٹ کو سیریس لے رہے ٹھیک ہے مجزا بھائی اور میں سموستوں کے ساتھ ہم چیا سیز کی چٹنی اور آپ مجزا بھائی کھائیں گے اور لائی دکھائیں گے اور پھر کہہ رہے میں نے چینی ڈال دی تو چینی کیوں ڈال دی تو کہہ رہے نکالو چینی اس میں چیا سیز ڈال دیں گے بہت مزے آرہے کنٹرول موم میں کل یہاں پہ چیا سیٹ کو لے کر کچھ اور بات میں ہوئی تھی یہاں انٹیکریشن بھی تھی نا ہمانی کا چیا سیز بھی تھا بلکل اور بہت زبردست چیز تھی آج ہی میں اپنا چیا سیز اور پانی میں دال کے تختہ لنگا لے کر آئی ہوں اس لیکن افتار کے وقت میں وہ کھاؤ تو آپ شیک بنا لیں اور کچھ بنا رہے اس کو بلینڈ کر کے اچھی طرح سے سموث اور سموسا ہمارا سب لوسو کا جو چکن سموسا فرائے ہو رہا رہا ہے اس کو بلینڈ کریں گے پھر اس جب میرے اببہ تو جلدی گزر گئتے لیکن اگر بھائی نہ ہوتے اس طرح کے دوست حلقہ عباب نہ ہوتا تو شاید میں بہت ہی انٹرو ورٹ رہتی زندگی بھر اور بہت ہی ڈرپوک سی رہتی جو کہ مجھے کو امیجن نہیں کر سکتا لیکن دین اگر میں آپ لوگوں سے پوچھو زرین آپ دینا چاہی کو جواب ویمن امپاورمنٹ کتنی ضروری ہے آج کے وقت میں ویمن امپاورمنٹ بہت بہت گھریلو محول دیکھا ہو بہت دباو محول دیکھا ہو جو ان کے لئے بہت مشکل زندگی مدیہ کتنی بچیاں خواتین آپ دیکھتی ہوں گی بہت 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 ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نئی ایک عورت آئیر بہت مشکل نکل سکے تھوڑے پہ ڈیل کرتے ہیں میں نے کیس بتایا تھا جو بہت بکٹم کا تشدد بتانے سے کیچن کی کھڑکی سے تشدد کو اسی وجہ سے ہے آپ بچیوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہوتے مدیہ کیسے پہلے کس طرحی ڈیل کرتے ہیں کہ ایک عورت خود نی سنسٹیف اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ وہ آپ سے بات کرسکے وہ بتا سکے تو ہم لوگ جب ڈیل کرتے تو کیسز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اموشنلی کتنا ڈریننگ ہوتا ہے خواتین نہیں بتا پاتی نہیں اظہار کر بات کا آپ بہت سارے ایسی کیسے دیکھیں گی اگر آپ کینسر کیسے دیکھیں تو سب سے کہ ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے دیکھیں اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے تو وہ پوری نسل پڑھی لکھی ہمیں دے رہی ہے لیکن آج خواتین کو تعلیم نہیں دی جاتی اور اس کے بعد سب سے بڑی بڑی آئی ویش یو آل بی آکھ صاحبہ اور آپ تینوں نے جو ماشاءاللہ ریپریزنٹیشن کی اپنے پوری ڈپارٹمنٹ کی کبھی بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں مجھے بتائیے گا زفر کے لیے تو آئلویز سب سے مچ برانے رحمت آل پرزن لائیف میں ہوں مایا خان رمضان کا دستہ خان بڑا ہاں افتاری کی طرف آج کے گیس سے ہوں گے کچھ تلق سوالات دیکھتے ہیں کیا ملیں گے جواب آج سب سے کے بعد سرف ایکسل پریزنس برانے رحمت پاوریڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائیف بائی اور کرشی ہمارے ساتھ موجود آپ میں اس وقت برا راست ہمیں آج نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں کوئی بھی سیگمنٹ آپ سے مس ہو جائے کوشش کیجئے کہ نہ ہو لیکن آپ پھر بھی کیچ اپ سکتے ہیں پی سٹور پر جا کے اردو فلکس کو داؤن لوڈ کیجئے اور تمام سیگمنٹ کو دیکھ مہمان کا اور ان کا نام اپنے آپ میں یہ کہنا کافی ہے کہ ان کا نام ہی کافی ہے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا ہو کہیں رات رات پہنچ نہ ہو میرا ایک رشتے میں نیویو تھا ایک دفعہ اس کی dead body لندن سے آنی تھی ایک آواز گئی اور بھی ترین جو ambulance تھی top of the line وہ ایپورٹ پہ موجود تھی راشن بجوانا ہو تو اپنی فور بائی فور ساری لگا دی پوری فور کے ساتھ کہ بھائی راشن بجوانا ہے حاضر جب ایک انسان اتنا حاضر ہے اور ہر ایک کے لیے خدمت کے لیے بات کے لیے جواب کے لیے سوال کے لیے پھر اتنے سوال کیوں اٹھتے ہیں اس پر میرے ساتھ آپ سب کے اپنے زفر باز اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام میں تائم یاد کر رہا 2013 غال 12 14 بلکل ایسا ہی ہم نے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سماجیات کے کاموں کو کھول کے ڈیفائن کریں گے اور ایک لڑکے لڑکی بچہ بچی کے دماغ موتار دیں گے بھائی ضرور ہی بند کمرے کے اندر کو ادارہ ہی سماجی کام کر سکتا ہے ہر شخص ہر آدمی ایک سوشل ورکر ہے اس کے اندر ایک رضاکار کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے تو اس کو اجاگر کریں گے اور اسی لائن پر آج تک کام کریں الحمدلللہ جو خواب دیکھا تھا زفر وہ کہاں تک پہنچا خواب کھڑا تو یہ دیکھا تھا کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے سدارے کو تالہ لگائیں دن دیکھیں اور جو ذمہ داریاں ریاست کی ریاست اس کو پورا کریں میرا کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ میرا تین ہزار منزل اسپتال ہو میرے پچیس ہزار یتیم کھانے ہوں میری دس لاکھ ایمبولنسز ہوں ہمارے دسترخانوں پہ ڈیلی پیسٹ لاکھ لوگ کھانا کھائیں نہیں ایسا کوئی نہیں میری ماں پہ یہ وقت پڑے میری بہن پہ پہ میری بیوی پہ 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 مجھے ان کے لئے لگے گا کسی پاکستانی کے لئے اچھا نہیں لگے گا تو ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں ہم چاہتے ہیں ریاست کے اپنی زمداری ریاست کی زمداری پوری کرے چاہے کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہو کسی کے علاج کا مسئلہ ہو ہزاروں لوگ ہمارے ملک میں کینسر اور بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں صرف کیا پرابلم ہے ٹیسٹ آپ کینسر کا تیسے دار میں کام بول لیے اچھا ڈیڑھ لاک کا ٹیسٹ ہے تو کیا کیا جائے گا کچھ کچھ کاؤنٹ دیتے ہیں میری بیٹی کے آپ سونے کی بالیاں رکھ جب میں آپ پیسہ دوں گا تو آپ پیس کر دیں گا بھر میں بیگم سے لڑکا بیگم سے لڑکا ہم نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا کہ کسی شہر کے اندر اس شہر میں رہنے والوں کے لیے ارب روپے کی دو مشین ہم نے نمائش شورنگی پر لگا دی اور وہ پلانٹ لگایا جو اس وقت نہ پاکستان کے کسی بڑے پرائیوٹ اسپطال میں نہ کسی سرکاری اسپطال میں آپ کے جتنے دھائیس اختصام کے خون کے ٹیسٹ ہیں آپ کا علاج آگا خان میں ہو رہا ہے آپ کا علاج لیاقت نیشنل میں ہو رہا ہے آپ کا علاج جنہ سویل عباسی قطر کسی بھی اسپطال میں رہا ہے یا کراچی میں موجود لاکھوں جو پرائیوٹ کلینکس ان میں ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر نے آپ کو ٹیسٹ لگ دیا اور وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا آنکھ بند کر جی ڈی آجاؤ یہ وہ کام ہم نے کیا جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت 35 35000 ٹیسٹ ایک دن میں اور میں نے سندھ میرے شگریہ ٹیسٹ کر دیں اچھا آپ خود گئے اپنا ٹیسٹ لے انہوں نے میرے ٹیسٹ کر دی انہوں بولا جی 21,500 روپے میں نے کہ یہ لیجی 21,500 روپے روپے ہمارا پلانٹ پاکستان پہنچ چکا تھا اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ بہت بڑے سرمایہ بہت بڑے 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 پڑے لوگ میں نام نہیں لوں گا میں کسی تاب اشارہ کرنا چاہ رہا وہ سر پکڑ کے بیٹھے میں جی ڈی ڈی سی ارب روپے کا ٹی لے سیمنز کا پلانٹ پاکستان کیسے لائے جرمنی سے جو امریکن مشینے خون ٹیسٹ کرنے کی پھائٹ ٹی ٹی کی کسی 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 پھائو کی جو ٹی ٹی ہم ٹی erkennen ۱ ڈی 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 ڈ اندازہ لگا ہے ایک اندازہ ہر چیز ذہن میں رکھے انسانیت کاروبار دوائی میڈیسن ہزار پندرہ سو اس کی کوسٹ آئی سترہ روپے میں نے اس کے بعد سارے ٹیسٹوں کی کوسٹ نکلوائی جس کے پہنٹیس سو دین اس کی کتنی آرہی بارہ روپے جس کے میں نے اٹھائیس سو دین اس کی کتنی کوسٹ آرہی نو روپے میں نے اس کے بعد وہ سارا خرچہ نکلوائی ایک پرچے بھی لکھا اسپطال کا نام چھپایا وہ سارا پیپر لی اور ایسے بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں میں نے بولا میں نے حکومت کو ہی بولا میں نے کہا سترہ روپے کا خون کا ٹیسٹ ہے آپ کوئی دکان کھلتی ہیں کہ نہیں میں نے دکان کھولی ہے مسالے کے ڈبے خریدے ہیں کمپنی کہتی اس میں آپ کا تین پرسنٹ پروفیٹ ہے مانچ پرسنٹ پروفیٹ ہے دس پرسنٹ پروفیٹ ہے یہ آپ مہینے میں دس دفعہ ڈبے بیچیں گی تو تیس پرسنٹ بن جائے گا پروفیٹ آپ پر پیسہ دس دفعہ رول ہوگا ٹھیک ہے اب دس پرسنٹ پروفیٹ دس دفعہ رول کرنے کے بعد بنے گا ٹھیک ہوگا کسی بھی بزنس میں ٹھیک ہے یہاں سنیئے سترہ روپے کا ٹیسٹ ہے تم مجھ سے ڈبل پیسے لے لو کتنے بنتے ہیں چونتیس روپے سو گناہ پروفیٹ لے لو چونتیس روپے لے لو ٹھیک ہے ڈبل لے لو تیس ہزار گناہ پروفیٹ لیا جا رہا ہے عوام کینسر ایڈس یرکان ہیپیٹیٹس بی سی عورتوں کے کینسر کے مسائل لے کے گھوم رہے ہیں کس کے پاس ہیں کون کر رہے ہیں مجھے اس کا نام بتائیں ہم نے تو گیم ہی ختم کر دیا ہم چھوٹی موڑی مافیا سے پنگا ہی نہیں لیتے ہم نے اگر کے الیکٹرک سے پنگا لیا تھا تو ساڑھے چھ لاکھ پولوں پر ارتنگ کروائی تھی اس کے بدلے انہوں نے مجھ پہ جو کیس کیا وہ الگ تھے ہم اسٹینڈ لیتے ہیں لوگوں کے لئے ہم نے کہا پھلوں کے لئے آواز اٹھائی پچھلے سال تو وہ چھے سو روے درجان کھیلا بکھ رہا تھا اس کو میں نے سرکاری ریٹ پہ میں نے بھی پرسوں جا کے ویڈیو بنائی بازاروں میں میں نے کہا سرکاری ریٹ پہ بکھ رہا ہے اور اب آپ کو بھی اتنی ویڈنس ہونی چاہیئے بھائی کہ اگر آپ پھل خرید رہے ہو رو نہیں آپ ڈاکٹر ہو آپ پروفیسر ہو آپ بزنس من ہو وہ جائل پڑھا لکھا لکھا آدمی ہے آپ یہ کہہ رہا ہے اس سے بھولو سرکاری ریٹ پہ لو نہیں تو چھوڑ دو ایک دن بعد سرڑ جائے گا وہ بھی انسان بن جائے گا یہ نہیں کرو کہ آپ بلا وجہ کی باتیں نہیں بھائی آپ پہ اتنا سینس ہونا چاہیئے تو ہم جو کام کرنے ہیں مافیات سے لڑنا ہے ہم نے کراچی کے ہر کونے میں کینسر کا علاج کتنے کا ہے ے میں کی مہتрат ہونا ہے 4 لاکھ روپے کے ریس پانے بہت مہنگا ہوگی ہے آپ نے 4 لاکھ کو بہت ، بہت ، بہت بہت، بہت دیں گھڑا ڈیالیازز کا م裡面 روپے hi şeker اگر ایک دن کپ روپے ڈیالیازز第二bracht چیز روپے ہوں آپ نے bissا کتنا پیسے ساڑھے سترہ ہزار اگر مریض دس سال زندہ رہا تو فیملی ساڑھے تین کروڑ کی مخروض ہے گئی بچوں کی شادیاں نسلیں مخروض ہیں ختم ہو گئی ساملیز آپ نے کتنے پیشے کو بولا تھا بہت زیادہ ہے ساڑھے چار لاکھ میں نے کتنا بتایا آپ کو ساڑھے تین کروڑ ایک مریض کا خرچہ سرجانی ٹون میں ڈالی سے سینٹر کھول دیا چورنگی پہ فائیو سٹار چورنگی مجدار حلیم النور چورنگی لیاقت آباد ڈا خانہ سولجر بزار تین نمبر چورنگی لیاری چورنگی ملیر کالا بورٹ چورنگی گلشن اقبال چورنگی ہر جگہ کھول دیئے اور کیا لکھا ہے فری ڈالی سے سینٹر ملیر فری ڈالی سے سینٹر سولجر بزار فری ڈالی سے سینٹر النور کہ بھائی کم سے کم تم پوری دنیا میں گردے کا مریض تیس سال زندہ رہتا ہے جائے تھے ڈالی سےس کرانے مرے کس میں ایڈز میں کیا میرے خدا کس کے پاس روئیں گے اچھا ہمان جس معاشرے میں رہتے ہیں کوئی بتا سکتا کہ میرے والد صاحب کو ایڈز ہے یا اللہ تو ہم ان چلائنوں پر کام کر رہے ہیں ابھی آپ کے پاس ہمارے خواتین ونگ بیٹھا پتہ کیا بتایا ہم کینسر کا سینٹر کھول لیں بہت بڑا ہم وہ دکٹر بٹھا رہے ہیں پاسین کی فیشیں 10,000 روپے ہیں ایک پیسہ نہیں لیں گے خاتون گئی محلے کی dispensary میں دکٹر کو بتایا کہ مجھے فلاں فلاں پرابلم ہے دکٹر سمجھ گیا اس کو cancer ہے breast cancer اس کو فلاں cancer ہے لیکن اس نے بتا دیا ٹیسٹ کرا لیں اب تم اس کی رشتدار تھوڑی ہو ڈاکٹر کی کہ وہ تمہیں صرف 3 ہی ٹیسٹ لکھے گا سارے اس کو بتا ہے اس ٹیسٹ کے بدلے اس کی اکاؤڈ میں کیا گرے گا اس کو یہ بات پتا ہے اس سسٹم ہے اس میں کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے ڈاکٹر نے لگ دیا 26 ٹیسٹ آپ کو آپ نے اپنے گھر میں بیٹے کو بیٹا ٹیسٹ معلوم کر گیا بیٹا ہے ہم ہی 75,000 گئے ہیں ہم ہی نہ رہے پھاڑو اس کو بس وہ دوائی جو ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے جو پین کیلئے لکھے پیلی نیلی چار گولیاں آپ کو درد ختم ہو گیا کینسر ابھی سٹارڈنگ سٹیج پہ تھا درد ایک ہفتے بعد پھر ہوا پھر ڈاکٹر کے دو دن کی دوائی لے ڈاکٹر کے کام بھی چل رہا ہے دو سال بعد اب جی کھڑے نہیں ہو جا رہا اب فلا پرابلم ہو گئی اب سانس رک رہی ہے اب وہ کینسر پھیل چکے اب گئے ٹیسٹ کرائی لیا کرزہ لے کے کسی تو دھاڑ لے کے بیٹی کا جہیز کا پیسہ رکھا تھا بچے کی فیز کا تو لیب کی ریپورٹ میں ہے یہ تو دو مہینے کی مہمان ہیں اب اس دو مہینے میں کیمو تروپی بھی ہو رہی ہے بال بھی گر رہے ہیں عزیت میں بھی ہیں آپریشن بھی کرا لیا گھبرا کے سب کچھ خرصو تلے مر رہے ہیں اور وہ جو دو مہینے کی زندگی تھی وہ آ کے پندرہ دن پر ختم ہو گئی اگر یہ لیب ٹیسٹ ہو جاتا تو بیس سال کی زندگی تھی ہم نے فری لیب لگا دیا ابھی ہم خواتین کے جتنی بھی مسائل ہیں کینسر کے ان کے لیے ہم نے ایک جگہ خریدی ہے بہت مہنگی آپ یقین کریں ایک ایک جگہ سترہ سترہ بیس بیس کروڑوں پر چھوٹی چھوٹی خرید رہے ہیں صرف کس لیے شہر کے بیچ ہو بیچ ہو کوئی بھی آ سکتا ہے ہمارے کسی سینٹر میں کسی سے مسلک مذہب زبان سوبہ برادری کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے آپ کو کینسر کی بیماری بہن جائیے جو گیٹ پر گارڈ ہے وہ بھی خاتون ہے جو اندر سرجان ہے وہ بھی خاتون ہے جو اندر لیپٹ ساری مشینیں خرید رہے ہیں جو اس کینسر سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب خرید رہے ہیں آپ یقین کریں ہم تو دنگ رہ گا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہتے ہیں جائیں فالاں مشین کے اوپر آپ یورین پاس کر کے آئیں وہ پاس کر کے آئے جی یہ ساڑھے چھے ہزار رو پر دیتے ہیں اب میں نے جب اس ماشین پر ورک کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس ماشین میں جو کاغس کا رول لگتا ہے جو پھٹ کے نکلتا ہے دیا جاتا ہے سیلیب جی یہ آپ کی رپورٹ ہے وہ رول ایک سو پچیس رو پر گاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی خرچہ ہے ٹوٹل اس ایک سو پچیس میں ساڑھے تین سو لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو وہ پرد جی کی قیمت بنی ایک روپے دو روپے آٹھ آنے بارہ آنے آپ مجھ سے ساڑھے چھے ہزار کیوں لے رہے ہو ساڑھے چھے ہزار کا غریب کے گھر میں راشن نہیں آ پا رہا لوگوں کے آپ آقے ہو رہے ہیں اس سکرین کے آگے جو آپ کے ٹی وی کے سامنے چل رہی ہے ہزاروں لاکھوں ایسے خاندان ہوں گے جنہوں نے بغیر سہری کے روزہ رکھا ہو گئے یہ میں بار بار بول رہا ہوں اور میں چیلنج سے بول رہا ہوں آپ کے سٹاف میں اتنے لوگ ہوں گے اچھی تنخواہ یہ ہوتی ہے شاید یہاں جتنے لوگ کھڑیں اس میں زیادے لوگوں بھی نہیں ہوں صحیح بات ساٹھ ہزار روپے تنخواہ میں پینتیس ہزار روپے گھر کا کرایہ دو کمرے گیا پندرہ ہزار روپے کے الیکٹک لے گی پانچ ہزار روپے گیس کا بیلے گیس آئے یا نہ آئے پچپن ہزار روپے بلتو جائے پانچ ہزار بچ ہے تین سو روپے دن کا کرایہ ڈیڑ سو آنے گا دو بسوں کا ڈیڑ سو روپے جانے گا نو ہزار ہے چار ہزار کے مقروض ہو گئے اب بچوں کا کھانا ماں باپ کی دوائی کیونکہ وہ اپنا ٹائم پورا کر کے بڑے ہو چکے ہیں ان کی کمر میں درد بھی ہو سکتا ہے ان کو شگر بھی ہو سکتا ہے بلٹ پیشر ہو سکتا ہے صحیح بات اب آپ کیا بولو گے نہیں امی میں جن حالات میں رہ رہا ہوں اس میں آپ مر جائیں بیمار ہوکے میں آپ کو اور ابھی اس ایٹینشن یہ مرنے والے ہیں پچاس ہزار کی کمر پندرہ ہزار کی مہیت بس اسپتال میں اگر ایڈمنٹ ہوگا ہے تو ہم جن حالات میں رہنا ہیں وہ بہت ڈینجر حالات ہیں ہماری کوشش ہے ہم نے اسی لئے مردہ خانے فری بنا دیئے وہ نے دو عرب روپے کی مورچری بنائی ہے دنیا کی سب سے بڑی ایک ہزار مہیتے رکھنے کی جہاں مہیت اوپن نہیں پڑی ہوگی جہاں آپ کسی مہیت کے وارث کو یہ نہیں بولتے ہیں اندر جاؤ دروازہ بند کر جائے ڈھونڈو تین سے میں تمہاری مہیت کونسی ہے نو ہر مہیت کا الگ باکس ہے بیٹی اگر باہر سے آئی ہے بغیر خوف کے جائے فوارے تک لگا دیئے وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے اور پھری مہیت اکھنا پھری غسل پھری کفن پھری مہیت بس پھری مہیت دوسرے شہر جائے گی پندرہ ہزار روپیلہ کوفن باکس پھری اس کے علاوہ قبرستان بنا رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ اس میں گیارہ سڑکیں اکسو چھائیسٹ بلوگ بن رہے ہیں کووڈ کی کچھ تتفین ہوئی ہے پوری دنیا میں اتنا جدید قبرستان نہیں ہے اور کراچی شہر میں چالیس سال بعد پہلا قبرستان ہم نے سندھ گورنمنٹ سے جگہ لی ہے ہم نے چھے کروڑوں پہ لگا کی جگہ پلین کر دی ہے کوئی مسلمان مرے گا سب کی قبریں ایسے ہوں گی کہ جیسے وہاں پر تیس چالیس پچاس سال کوئی غیب نہیں ہوگی بانڈری وال ہے کوئی درندہ کوئی جانور کتہ بلی قبرستان میں نہیں گھوم رہا ہوگا قبروں کی بیورمتی نہیں ہو رہی ہوگی ہم یہ سارے کام ہیں ہم نے تو او لیول اسکول بنا دیا پاکستان میں فری آپ سوچ سکتی نہیں ہمارے آپ کے بچے انہی سکولوں میں پڑھیں گے فری میں جہاں دھائی سال کا بچہ ٹچ لیپ ٹاپ پہ پڑھا ہوگا ان لائنوں پہ کام کر رہے ہیں پورے سال پروپاگینڈے فیس کرتے ہیں سادشیں فیس کرتے ہیں اسی پہ بات کروں گی زفر میں اسی پہ بات کروں گی میں اسی پہ بات کروں گی آپ نے وہ بات میرے you literally stole my words میں جاں کیا ہی تھی میں نے آپ کے سوال پہلا کے چھوڑا ہے پیسل پیسنٹ ورانے رحمت پاورد بائی ڈالڈا آل پر زیلائی بوئی انکرشی رہی گا ہمارے ساتھ میں ہمارے خان از اسٹا خان پہ ابھی زفر عباس بیٹھیں گے کچھ سوالوں کے جواب ابھی باغ کی رہی گا میں ساتھ